افغانستان مزید پریشر میں آ جاتی شداب نے بتیس رنز بنائے ہیں اس کے بعد پھر بالنگ میں جیسے افروکی نے بڑی زبردست بالنگ کی ہے دو وکتے لئی ہیں مجیب نے آپ دیکھیں کہ دو ورز کی ہیں اس کے بعد نوین نے جیسے بالنگ کی ایک وکڑ لئی ہے راشد خان میچ وینر میڈل میں آ کے جیسے بالنگ کرتا ہے ایک وکڑ لئی ہے سولہ رنز دے کے پھر کریم جنت کو بالنگ کروائی ہے تین ورز تیرہ رنز اس کو ہوئے ہیں اور ایک وکڑ لئی ہے اب ایسے بولرز کو تیرہ رنز تین اووروں میں کریں گے تو پھر کیسے آپ ون ففٹی کے قریب یا ون ففٹی پلاس کریں گے اسلام علیکم دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا گیا اور آپ کو بتا ہے کہ تین میچز کی سیریز تھی پاکستان کی اور افغانستان کی ہوسٹ افغانستان کر رہا تھا اور بڑی اچھیمنٹ ہے اور بڑی محنت ہے ان کی ہم نے سٹگل دیکھی ہے کتنی انہوں نے کی ہے اور کیسے اوپر آئے ہیں سٹیپ بے سٹیپ اور وکٹری کے ساتھ جیت کے ساتھ اچھی کرکٹ کھیلنے کے ساتھ آج دیکھیں کہ پاکستان سے وہ سیریز جیتے ہیں ٹی ٹونٹی سیریز کوئی بھی ایک انٹرنیکشنل میچ جیتنا بڑی اچھیمنٹ ہوتی ہے بڑی ٹیم سے تو میں ایک حال سے افغانستان نے وہ کر دکھایا پوری نیشن کو موارک باز کرکٹ بورڈ کو افغانستان کے اور اس کے بعد ٹیم کو جیسے ٹیم کھیلی ہے اور راشد خان کو جیسے اس نے کیپٹنسی کی ہے اور جیسے پوری ٹیم نے پرفارمس کی ہے مکس پرفارمس رہی ہے ہائی سکورنگ میچز نہیں رہے لیکن جیت جیتی ہوتی ہے اور ایسی ٹیم جیتے ایک ورلڈ چیمپین سے تو اس سے کانفیڈنس ملتا ہے اور خوشی کی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد جیسے دوسرا ٹی ٹونٹی میچ پاکستان ٹیم نے ایک چینج کی ہے نواز کو کھلایا فہیم کی جگہ پھر ٹاوز جیتا باٹنگ کی ہے ارلی ہوں تین آؤٹ ہو گئے پار پلے میں تین آؤٹ ہو جائیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے باوجود پاکستان ٹیم نے میرے خیال سے کنٹرول کر لیا تھا ایک بڑا ٹوٹل بنا سکتے تھے اٹلیس ون فورٹی فائی ون ففٹی بنا سکتے تھے جاتے ہی ماد وسیم کھیلا ففٹی سیون بول سکسٹی فور رنز بنائے ہیں وہاں پہ سکسٹی فور کی بجائے سیونٹی فائی ایٹی رنز ہوتے تو اچھا ہونا تھا ایک رنز بھی بڑھ جانے تھے ٹوٹل بھی بڑھ جانا تھا اور میرے خواہ سے افغانستان مزید پریشر میں آ جاتی شداب نے بتیس رنز بنائے ہیں اس کے بعد پھر بولنگ میں جیسے فروکی نے بڑی زبردست بولنگ کی ہے دو وکتے لئی ہیں مجیب نے آپ دیکھیں کہ دو ورز کی ہیں اس کے بعد نوین نے جیسے بولنگ کی ہے ایک وکڑ لئی ہے راشد خان میچ وینر میڈل میں آ کے جیسے بولنگ کرتا ہے ایک وکڑ لئی ہے سولہ رنز دے کے پھر کریم جنت کو بولنگ کروای ہے تین ورز تیرا رنز اس کو ہوئے ہیں اور ایک وکڑ لیا آپ ایسے بولنگ کو تیرا رنز تین اوروں میں کریں گے تو پھر کیسے آپ ون ففٹی کے قریب یا ون ففٹی پلس کریں گے تو جب آپ سیٹ ہو جائیں تو ایسے بولنگ کو تو پھر دس بارہ رنز سے کم نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد پھر جیسے آؤٹ ہوئے ہیں سائم آپ دیکھ لیں ہاریس پندرہ پہ آؤٹ ہوئے ہیں عبداللہ شفیق کا چوتھا زیرو ہوئے ہیں اور مرے خاصے عبداللہ شفیق کو تو اب تھوڑا سا لمبا ٹیسٹ کرکٹ کی طرف فوکس رکھنا چاہیے آپ ٹیسٹ کرکٹ کے بعد ونڈے ملاتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے بعد ایک دم سے ٹی ٹونٹی میں لے آئے ہیں پی ایسل کی دو تین ہننگزوں پہ تو پھر آپ یہ نہ نہ سوچیں کہ ایک دم سے انٹرنیشن کرکٹ میں آکے رنز کر دے گا وہ ڈیفرنٹ کرکٹ ہے پریشر ہے وہ اور فرق نظر آگیا ہوگا ان لڑکوں کو بھی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چیز کرنے وہ آئے ہیں ایک سو تیس رنز بنائے ہیں اس کے بعد پھر رحمت اللہ گرباز نے فورٹی فور رنز بنائے ہیں فورٹی نائن بول کھیل کے پھر ابراہیم نے تھرٹی ایٹ رنز بنائے ہیں فورٹی ون بول کھیل کے یہ دونوں بیٹسمن اولموس پاکستان کی حق میں میچ کر گئے تھے جیسے ایوریج بڑھا دی تھی دس کی ایوریج ہوگی تھی نو کی ایوریج ہوگی تھی ایسی پیچ پہ جہاں پہ فاس بول لینٹھ بول وکٹ ٹو وکٹ کریں وہاں پہ مشکل ہو وہاں پہ ویرییشن مجھے سمجھ نہیں آتی جب آپ کا پیس ون فورٹی ہو تو آپ سلو بولنے کریں گے تو پھر چھکے تو لگیں گے جیسے نبی نے چھکیا مارایا نجیب نے مارے ہیں آپ لینٹھ بول کر رہے ہیں آگے کر رہے ہیں یورکر نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ رنز ہوں گے پھر نجیب زادران نے جیسے بیٹنگ کی یا بڑی زبردست بارہ بولوں پہ تئیس رنز اس نے بنایا ہے سات بولوں پہ نبی نے بارہ رنز بنائے بڑے امپورڈنٹ رنز تھے وہ چھکا پھر رنز جو اس نے آتے ساتھ چلانے شروع کی ہیں دونوں نے جس کی ویسے وہ ایک سو تیس رنز ایک بول پہلے کر گئے ہیں دو وروں میں بائیس رنز تھے سترہ رنز نسیم شاہ کو ہو گئے ہیں انیس وی آور میں تو پھر آپ کیسے جی سکتے ہیں نسیم شاہ برگال سے شاہین نہ ہو حارس نہ ہو تو پھر تھوڑا فرنٹ پہ لیڈ کرنا چاہیے نسیم شاہ کو اور اس میں دیکھیں اپنی غلطی ہیں اور اپنی غلطی ہیں پہلے میچ میں آپ دیکھیں کہ جس نے پہلے میچ میں چار آور کی ہیں آپ نے دوسرے میچ میں اس کو ایک آور کروایا پانچ رنز دیں ہیں اس نے آپ کو پتا کہ آپ نے چار آور کی ہیں مشکل ہو رہی ہے سپینرز کو اتنا ایزی نہیں وہ کھیل رہے ہیں آج پیچ ویسا نہیں تھا جیسے پہلے میچ میں تھا تو سپینرز سٹل اچھی بالنگ کر رہے تھے ہمارے ان کے سپینرز اتنی اچھی بالنگ نہیں کر رہے تھے مجیب آپ دیکھے دو آور کی ہیں پھر نواز نے سولہ رنز دی ہیں چار آور کی ہیں تو آپ فاس بولر پہ زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی آپ ایک طرف دیکھیں کہ فاس بولر کو کیسے کر رہے ہیں سپینرز کو کیسے کر رہے ہیں آپ اماد کو کروائیں پچھلا میچ جو نہیں کھیلا اس سے چار آور کروا لی ہیں جس نے پچھلے میچ میں پھر میں بولوں گا اماد نے اچھی بالنگ کیا اس کو ایک آور کروا لی ہے یہ غلطی ہے اپنی ہے جس کی ویسے یہ سیریز اپنے ہاتھ سے گئی ہے یہ دوسرا ٹی ٹونٹی میچ اپنے ہاتھ سے گیا پہلے میچ میں پلینگ ایون آپ نے ایک دم سے چار ڈیبیو کروا دی ہیں جو ایکسپیرینس آت گیا اس کو تو کھلائیں ساتھ آپ دو کھلائیں آپ سائم کو کھلائیں عیسان اللہ کو کھلائیں باقی جو دو ہیں ڈیبیو ان کو آپ تیسرے میچ میں کھلائیں پہلے آپ سٹارٹ تو اچھا کریں آپ نے افتخار کو بھائی بٹھا دیا اشان کو بھائی بٹھا دیا نواز کو بھائی بٹھا دیا آپ نے وہ پہلے میچ میں جو رنز کی ہیں انہیں وہ بھی پکڑ لینا تھا اگر نواز بھی کھیلتا تو میرے گل سے اپنی غلطی ہیں شداب ایکسپیرینس ہے منجمنٹ نہیں ہے پہلا ٹور ہے ان کا ہیڈ کوچ کا عبدالر ایمان کا عمر گل کا تو میرے گل سے شداب کو سمجھنا چاہیے لیکن خیر کیا کہیں اور میں کہتا ہوں کہ ایسی ٹیموں کے خلاف ہی ہم نئے پلیئر کھلا سکتے ہیں پتا چلے پریشر کیا کیسے ڈویلپ کیے جاتے ہیں یہ نہیں کہ یہ ہارنے کی وجہ سے ہم نئے پلیئروں پر چانس نہ لیں اور جب بھی ایسی ٹیم میں آئے چھوٹی ٹیم میں آئے تو ایسی کھلانا چاہیے اس سے کانفیڈنس ملے گا یہ نہ کہ اب یہ کام رک جائے اس سے نقصان ہوگا پریشر میں نہیں آنا چاہیے ہمارے جو سینئے پلیئرز ہیں ان کے بغیر ٹیم کمپلیٹ نہیں ہوتی لیکن ان کو بھی ورک لوڈ مینج کرنا چاہیے ان کا بھی اور وہ ہمارے پلیئرز ایسے ہیں کہ جیسے بڑی ٹیم میں آئیں گی بڑے ایونٹ آئیں گے آٹومیٹکلی آ جائیں گے ان کے پیچھے پلیئرز لگنے چاہیے جن کو کانفیڈنس ملے اور دوسرا ٹی ٹونٹی میچ ساؤت افریقہ ویس انڈیز کے خلاف جیسے ہوا ہے ساؤت افریقہ نے چیز کی ہیں ٹو ففٹی ایٹ رنز بیس سوبروں میں اور سات بول پہلے چیز کر لی ہیں پہلے تو ویس انڈیز نے بڑی زبردست بارٹنگ کی ہے جونسون چارلز نے ایک سو اٹھارہ رنز بنائے فورٹی سکس بولوں پہ کائر میرز نے ففٹی ون رنز بنائے ہیں پھر نیچے سے رو ماریو شیفرڈ نے فورٹی ون رنز بنائے ہیں دھارہ بیس بولوں پہ رومن پاول نے بارہ تیرہ بولوں پہ چھبیس رنز بنائے ہیں بڑا ٹوٹل اور لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا ٹوٹل ہوگا نہیں چیز نہیں کر سکیں گے لیکن ساؤت افریقہ نے اتنا ہی زبردست سٹارٹ کیا فرس سکس آورز میں ایک سو دو رنز بنا لی ہیں کوئی ویکنڈ نہیں گری اوپننگ پانڈرشیب اوپننگ پانڈرشیب اوپننگ پانڈرشیب اوپننگ پانڈرشیب اوپننگ پانڈرشیب ون ففٹی ون رنز کی ڈی کاؤک نے ہنڈرڈ رنز بنائے ہیں فورٹی فائیف فورٹی سکس بول کھیل کے زبردست باٹنگ دونوں طرف سے جونسن چارلز کی بھی ہنڈرڈ زبردست ڈی کاؤک کا بھی زبردست ہنڈرڈ کیسے چیز کیا جاتا ہے وہ بڑی مزے کی چیز ہے یہ مرحل سے بڑا مزہ بھی آیا دیکھنے کا یہ ٹی ٹوانٹی میچ کیسے چیز کیا جاتا ہے کیسے پار پلے یوٹلائز کیا جاتا ہے سکسٹی ایٹ رنز ریزا نے بنائے ہیں اس کے بعد چار بولوں پہ سولہ ایڈم آکرم نے بارہ تیرہ بولوں پہ تھتیس رنز بنائے ہیں ٹھارہ اکیس بیس بولوں پہ اس نے بنائے ہیں اور کلاسک نے سات آٹھ بولوں پہ سولہ بنائے ہیں ایسے میں جیت لیا سات بول پہلے انہوں نے چیز کیلئے کر لیا اور یہ بھی مرحل سے بڑی اچیمنٹ ہے ساؤت افریکن کرکٹ کے لئے کتنا بڑا انہوں نے چیز کیا ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں پہلے ونڈے میں اتنا بڑا سولیہ کے خلاف چیز کی ہے سات بول پہلے مجھے لگ رہا تھا دو سو اسی بھی ہوتا تو چیز ہو جانا تھا کیونکہ کرکٹ ایسی ہو رہی تھی انٹ ایسا نظر آرہ تھا کہ چیز کرنے جا رہے ہیں ایسی چیز کیا جاتا اور ایسی کرکٹ کھیلیں تو چیز ہوتا ہے اور زبردست چیز کیا سات افریقہ نے